ہیلو فرنڈز ملکل ٹھیک تھے اور اگلے بیانت میں تھن رکھ جاتا ہے تو اس کا ایک کارن ہے پچھلے بیانت کے اندر تھن کے اندر تھوڑا بہت دودھ رہ جانا یعنی کہ جب بھی دودھ سے ناٹتی ہے منہ کرتی ہے جیسے ہم دودھ سے نکالنا بند کر دیتی ہیں تو اس سے میں تھن کے اندر تھوڑا بہت دودھ رہ جاتا ہے تو وہ مین کارن ہے تھن رکھنے گا وہ تھن کے اندر جم جاتا ہے اور آگے رکھ جاتا ہے تو ایسے میں ہم دیسی لازم بتاتے ہیں دوستو آپ کو جس سے بھیانت کا تھن کھول جائے گا اور آج میاں ہوا نسکہ ہے اور بہت ہی پرانا نسکہ ہے دوستو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرنا کے لئے ویڈیو کو نیچے لال اکسرم لکھیں سبسکرائب بٹن کو دبائیں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے دوستو اگر بفیلوں کے تھن رکھ جائیں تو پائیا نمبو لے پائیا نمبو کا رس نکال لے اور اس کے اندر پائیا تل کا تل لے دونوں چیز الگ الگ بھی دے سکتے ہیں اور اگر اکٹھی کرنا چاہیں اکٹھی کر کے بھی دے سکتے ہیں دونوں کو اکٹھا کر لے اور صوبے سام چس چس گرام دیں یعنی سو گرام ہر روز بارہ چوبی خانٹے کے اندر دیں تو اس سے بھینس کے تھن ٹھیک ہو جائیں گے ایسا آپ کو لگ بھگ پانچ ساتین جرور کرنا ہے جس سے بھینس کے تھن بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب جرو کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو ایری مچ فرین